موسیقی ناظرین اسلام علیکم آپ تمام کو شبہ برات کی نعمتیں سعادتیں اور فضیلتیں بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ببرکت رات آپ کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ خبول فرمائیں اب بڑھتے ہیں سرکیوں کی جانب برقی شعبے میں ریاست کی ترقی غیر معمولی کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد بارہ فیصد تحفوظات میں پیش رفت تلنگانہ کے پہلے یوم تاسیس سے وزیراعلا کا خطاب یوم تاسیس کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں بھی پرچم کشائی گن پارک پر تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج چار مینار کے دامن میں مفت وائی فائی قدمات کا آغاز پرانے شہر کے تمام مسائل کی ایک سوئی کرنے آئی ٹی کے وزیر کا عزم آلیر انکانٹر خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی کار کردگی کا دائرہ کار کیا ہے ہائی کوٹ کی جانب سے وضاحت تلپی اور وٹے پلی میں ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل نامعلوم افراد نے مصری گنج کے ساکین نوجوان کا کار دیا سرخیاں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیرالہ کے چندر شکھر راو نے اعلان کیا ہے کہ جولائی تک پچیس ہزار جاہدادوں کے لیے اعلامیاں جاری کیا جائے گا سکندرباد پریٹ گرانڈ پر یوم تاسیز تلنگانہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ نے عوام کو تلنگانہ کے پہلے یوم تاسیز کی مبارک بات پیش کی تقریب کے دوران وزیرالہ نے پریٹ کی سلامی لی اور جھانکیوں کا مشاہدہ کیا اس موقع پر وزیرالہ نے ایک بار پھر کہا کہ غریب عوام کی بہبود حکومت کا مقصد ہے انہوں نے کلیان علکشمی شادی مبارک اور آسرہ اسکیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں مثالی موقف اختیار کر چکی اسکیموں پر حکومت سنجنگی کے ساتھ عمل کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ فلاہی اسکیموں پر اٹھائیس ہزار کروڑوں پہ حکومت خرج کر رہی ہے وزیرالہ نے کہا کہ برقی شبے میں ریاست نے غیر معاملی تلقی کی ہے اور جلد ہی تلنگانہ فازل برقی پیداوار والی ریاست بن جائے گی وزیرالہ نے بتا کہ دامرچرلا کتا گڑم منگور میں برقی پلان خائم کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ غریبوں کی بہبود حکومت کی اولین ترجی ہے ریاستی ملازمین کے لیے کیے گئے اخدمات کا ذکر کرتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو ترتالیس اور آٹیسی ملازمین کو چوالیس فیصد فٹمنٹ دیا گیا ہے ہوم گارڈز اور آنگان وارڈی ورکرز کی تنقاہوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اخلیتوں اور خبالیوں کے تحفظات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جا چکا ہے اور اس کی ریپورٹ آنے کے بعد بارہ فیصد تحفظات پر پیش رفت ہوگی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو سترہ ہزار کرلوپے کے خرض ماف کیے گئے ہیں چار سو کرلوپے کے مسارف سے پولیس عظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے خواتین کی سلامتی کے لیے شیٹی میں تشکیل دی گئی ہیں آر این بی اور پنچہ اتراج محکمے کے تحت غیر معاملی طور پر سڑکوں کی تعمیر کا آغاز کیا گیا ہے وزیرالہ نے کہا کہ مشن کاکتیا کے تحت چھالیس ہزار جیلوں کو کارگرد بنا جائے گا اس سے پہلے وزیرالہ نے قومی پرچم لہر آیا تخریب میں ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی وک کانسل، ڈی جی پی انوراک شرمہ، چیف سیکرٹری راجیف شرمہ اور دیگر آلہ اہددار بھی موجود تھے مختلف شعب حیات میں نمائی قدمات انجام دینے والی شخصیتوں کو وزیرالہ کے ہاتھوں تہنیت پیش کی گئی امام مکہ مزید حافظ محمد عثمان نقشمندی سینئر صحافی چندرسری واسنو اور نسیم آریفی کو بھی احزاز سے نوازا گیا مائنارتی ویگو گیرجان لگو ریزروریشن جی ایڈا نکی سدھیرگار نیتشرفت وانلو چلپகار نیتشرفت وانلو پان் یند پرشنٹ ریزروریشن امال جی ایڈا نکی کمیشن نیرنین چڑن زرگی اندی آ نیا مکہ مین کمیشن لوں اندتی کالن لوں نے آثرت تورلو پربுத்வானுக்கு ریپورٹ் சப்மிட்சியைபோதா உன்னை آ ریپورٹ் சந்தினை வெனுவென்றனே ای ریزروریشن لے پெம்புதிشகா ராஷ்டர் پربுத்தும் چெரியல் தீஸ்குட்டுந்தனி ای سந்தர் பங்கனியன் மனவியச்தாவுனான इदை ஜूलை மாசனลो 215居யள உஜோகாலகு βيفிதரராஷ்டர் பரபுத்தும் சாகலலலோ نோடிபகேச்னலு ப்ரக்விடன் சட் சட்குட்சுந்தனி ஜूलை மாசம் நின்சுற்குட்ட்மைன் பரக்கியைக்குட பpticரரமம் அவ்துந்தனி இ சுபசந்தர் பன்லுமிய அந்தரினைனில் மனவியச்தாவுன் تلنگانا یوم تاسیس کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتیر میں بھی خومی پر چرم لہرہ آ گیا اسملی میں ڈکٹی سپیکر پدما دیوندر اڈی اور کانسل کے صدر نشین سوامی گونڈ نے خومی پر چم لہرہ آیا ٹی ایر ایس پارٹی کے ہیڈکوٹر تلنگانا بھون میں ریاستی وزیر ان نرسی مارڈی نے یوم تاسیس تلنگانا کی تقریب میں حصہ لیا خومی پر چم لہرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسی مارڈی نے کہا کہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے مقصد سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے ایک سال کے دور اقتدار میں تلنگانا حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام طبخات کی فلاح و بہبود حکومت کا مقصد ہے بی جے پی کے دفتر میں مرکزی وزیر بندارو دت تاتریہ تلگو دشم کے دفتر میں الرمانہ اور ویس آر سی پی کے دفتر میں تلنگانا خائدین نے خومی پر چم لہرہ آیا گاندی بون میں تلنگانا کانگریس کی طرف سے یوم تاسیس تلنگانا تقریب کا انقاد عمل میں آیا خومی پر چم لہرانے کے بعد اپنے خطاب میں تلنگانا کانگریس کے صدر اتم کمارڈی نے تلنگانا کے یوم تاسیس کو سونیا گاندی سے اظہار تشکر کا دین خرار دیا انہوں نے کہا کہ سونیا گاندی کی وجہ سے تلنگانا کی تشکیل عمل میں آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی نساب میں تلنگانا کی تاریخ کے سلسلے میں سونیا گاندی کا نام شامل نہ کرنا نائنصافی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس موقع پر خلاف جدوجہت کی جائے گی اس موقع پر اسمبلی میں قائد اپوزیشن جانا رڈی سابق صدر پی سی سی ڈیسر نیواز پونالا لشمیہ وی ہنمنت راو محمد علی شبیر اور دیگر بھی موجود تھے تلنگانا کے یوم تاسیس کے موقع پر گن پارک پر تلنگانا کے جہدکاروں کو مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے خرار پیش کیا گیا وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے صبح گن پارک پہنچ کر جہدکاروں کی یادگار پر پھولنی چھاور کیے مرکزی وزیر بندہ رودت تاتریہ نائیب وزیراعلا کے شریحری ارکان کانسل کے پرباکر ودیہ ساگر راو ڈی جی پی انوراک شرما اور دیگر جماعتوں کے خائدین نے بھی گن پارک پر خراج پیش کیا آئی ٹی کے ریاستی وزیر کیٹی رامران نے چارمینار کے دامن میں مفت وائی فائی قدمات کا آغاز کیا چارمینار کے پاس منقضہ افتتاحی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ حیدر آباد کی شان چارمینار کے پاس آئی ٹی شعبے کی طرف سے کچھ خاص کرنے کا منصوبہ تھا اور اسی کے تحت یہاں پر مفت وائی فائی قدمات کا آغاز ہوا ہے انہوں نے بتا کہ چھ سو میٹر کے فاصلے تک تیس منٹ تک مفت وائی فائی قدمات دستیاب رہیں گی انہوں نے بتا کہ جاریہ سال کے آخر تک پورے ہیدر آباد میں وائی فائی قدمات کی دستیابی کو یقینی بنا جائے گا کیٹی آر نے کہا کہ ہیدر آباد کو آئی ٹی کے شعبے میں ملک بھر میں نمبر ون مقام پر لانے کے لیے وزیراللہ کسی آر کی قیادت میں حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ چار سالوں کے دوران حکومت میں جو بھی وعدے کیے ہیں اسے پورا کیا جائے گا وزیر آئی ٹی نے کہا کہ آئی ٹی شعبے کے فروغ سے نوجوانوں کو بھی روزگار کے موقع خاصل ہوں گے انہوں نے کہا کہ پنانے شہر کے تمام مسائل کی اکسوئی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے کیٹی آر نے اپنی تخریر میں صدر مدلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور خائد مدلس اگبر الدین اویسی کی تخریر میں کمی محسوس ہونے کا بھی اعتراف کیا اس سے پہلے رکن سمبلی چار مینار سید احمد پاشا خادری نے چار مینار کے دامن میں وائی فائی خدمات کے آغاز پر رہستی وزیر کے ٹی آر سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ صدر مدلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں وائی فائی خدمات کا آغاز ہوا ہے اور قائد مدلس اکبر الدین اویسی نے اس سلسلے میں آئی ٹی کے وزیر کے ٹی آر کو توجہ تلائی تھی سید احمد پاشا خادری نے کہا کہ رہستی وزیر کے ٹی آر کے ازائم کی وہ خدر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ برسوں سے پرانے شہر کے ساتھ جو نائنصافی ہوتی آ رہی ہے اسے دور کیا جائے گا اس موقع پر آئی ٹی شعبے کے سیکریٹری جیش رنجن بی ایس اینل کے اہددار اور سابق کارپوریٹر محسین بلالا بھی موجود تھے ہیدر آباد کی شان چار منار پہ وائی فائی شروعات میں شامل ہوئے آپ سب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور تلنگانہ سرکار اور تلنگانہ ریاست کی ایکویں سالگیرہ پہ آپ سب کو میں مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں آج ساری دنیا جانتی ہے ہیدر آباد کو اور ہیدر آباد کی شان جو چار منار ہے آج ہم لوگ پہلی بار ایک بھی سالگیرہ پر ہم لوگ خوش خاص کرنا چاہتے تھے آپ کے لئے اس لئے ہماری آئی ٹی دپارٹمنٹ کے پاس جب پروزل آیا کہ ہیدر آباد میں ہم لوگ وائی فائی اور بھی امپروب کرنا چاہتے ہیں ایکسپینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے تیہ کیا کہ وہ ہوگا چار منار پہ کیونکہ پورا دنیا آج چار منار کو ہیدر آباد کی شان اور سمبل مانتی ہے تو اس لئے آج ہم یہاں پہ آیا ہم ہمیں افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم چارے تھے کہ حسد بھائی اور اکبر بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوتے بٹ آج ہمارے خادری صاحب ہے ہمارے بزرگ ہمارے بہتی چہیتے ملے صاحب ہیں میں ان سے ابھی پوچھ رہا تھا کہ وہ وائی فائی استعمال کرتے ہیں کی نہیں خادری صاحب بولے کہ میں سیکھ لوں گا تو ہمیں امید ہے امید ہے نہ صرف خادری صاحب بلکہ یہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو سبھی لوگ یہاں پہ وائی فائی سرویسز جو ہم لوگ آج چالو کر رہے ہیں یوز کریں گے پرانے شہر میں اور تاریخی چار مینار کے دامن میں اس تقریب کا اقتطا عمل میں لائے جا رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور پھر نئی ریاستی حکومت جو تلنگانے کو سنیرہ تلنگانہ بنانا چاہتی ہے یقینا ہم جہاں رہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ سنیرہ بنے اور ہر قسم کی سہولت ہم کو ملے نئی حکومت سے ہم کو توقعات ہے خصوصاً ایک جوان سال خائد کیٹی رامرہ صاحب کی بھی امیدیں اضائم اچھے ہیں وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتے ہوئے توقع کروں گا نومنتخبہ ٹی آر اے سرکان کانسل نے کیمپ آفیس پہنچ کر وزیراعلا کے چندر شکھراوز سے ملاقات کرتے ہوئے اظہارے تشکر کیا وزیراعلا کے کیمپ آفیس کے عملے نے بھی وزیراعلا سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی لنگانہ کی یوم تاسیس کی مبارک بات دی وزیراعلا نے اپنے عملے کے ہمرا تصاویر بھی کچھوائیں کیمپ آفیس کے سیکیورٹی آفیسر نرندر نے عملے سے وزیراعلا کا تعریف کروایا ٹی لنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر ایمارو آصف نگر کے دفتر میں پرچم کشائی انجام دی گئی ایمارو ملیش کمار کے علاوہ نظامباد ایمارو اور بہادر پورے کی ایمارو بھی اس موقع پر موجود تھیں منڈل دفتر کے ملازمین اور دیگر شرکہ کے لیے تعام کا بھی انتسام کیا گیا تھا جشنی تی لنگانہ کے موقع پر سنگہ ریڈی کے کانگریس پارٹی دفتر میں سابق ناہب وزیراعلا دامودر راج نرسیمانے کے کٹتے ہوئے اظہار مصررت کیا انہوں نے کہا کہ تی لنگانہ سونیا گاندی کی دین ہے انہوں نے ٹی ایر ایس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایر ایس انخری بی جے پی میں شامل ہو جائے گی کیونکہ چند دن پہلے کسی آر نے مہاراشتہ کے گورنر ویڈیا سگراؤ کو تہنیت پیش کی تھی انہوں نے خیاس آرائی کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار سولہ میں کسی آر سکتر قویتہ کو مرکزی کابینا میں شامل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام کسی آر کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آئندہ انتخابات میں انہیں سبق سکھائیں گے جشن تلنگانہ کے زمن میں پرانے شہر میں صوفی و موسیقی فیسٹیول فوٹس فیسٹیول اور موتیوں کی نماش کا احتمام کیا جائے گا اس سلسلے میں سابق کارپوریٹر محمد غوث اور مولانا فیصل علی شاہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس منعفیت کی اس میں انہوں نے بتایا کہ عوام اور سیاہوں کو راکھت کرنے کے لیے پانچ تا سات جون کو بڑے پیمانے پر جشن کا احتمام کیا جا رہا ہے صوفی موسیقی فیسٹیول جمعے کے دن سالے چھے وزہ شام چوم اللہ پیلس قلوت میں اور چھے جون سالے آٹھ بجے شب تاریخی چار منار کے دامن میں منعقد ہوگا ہیدر آباد ہائی کورٹ نے آلیر انکانٹر کے سلسلے میں تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی کار کردگی سے متعلق وضاحت طلب کی ہے ہائی کورٹ میں منگل کو فرضی انکانٹر محلاق وخار احمد کے والد کی درخواست پر سمات ہوئی کارگزار چیف جسٹیس نے دوران سمات ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ سٹ کا خیام کیا صرف محلوکین پر آئید مقدمے کی تحقیقات کے لیے کیا گیا ہے اس کی کار کردگی کا دائرے کار کیا ہے اس سلسلے میں وضاحت ہونی چاہیے عدالت نے ایس ایٹی کے رکون کو جمعیرات کو عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایت دی وخار احمد کے والد کے وکیل قرآن ربانی ایڈوکیٹ نے بتا کہ محلوکین کے دوبارہ پوست مارٹم کے سلسلے میں بھی عدالت نے کہا کہ واقعے کے فوری بعد انکانٹر کے محلوکین کی ابتدائی پوست مارٹم ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے انہوں نے بتا کہ کارگزار چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ محلوکین کے خلاف کس طرح سے مخدمہ درج کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتا کہ پوست مارٹم ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کے بعد ہی عدالت دوبارہ پوست مارٹم کے سلسلے میں فیصلہ لے سکتی ہے اس مقعے پر وخار احمد کے والد نے ایک بار پھر کہا کہ انکانٹر کے نام پر ان کے بیٹے کا خطل کیا گیا ہے اور وہ اطلیہ سے انصاف چاہتے ہیں انڈین سیلولر اسوسیشن کے وفد نے منگل کو وزیراعلا کے چندر شکھر راوز سے ملاقات کی اس مقعے پر اسوسیشن کے صدر پنکچ مہندرہ کے علاوہ دیگر موبائل کمپنیوں کے نمائندے بھی موجود تھے وزیراعلا نے اسوسیشن کے وفد سے خواہش کا اظہار کیا کہ ملک موبائل پر سے تیار کرنے والی کمپنی کا قیام حیدر آباد میں عمل میں لیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تلنگان حکومت ارازی کے علاوہ تمام سہولتیں فراہم کرے گی نمس دواخانے میں زیر علاج اسمبلی سپیکر مدھو سودنچاری سے وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے ملاقات کرتے ہوئے ان کی عادت کی اس موقع پر کانسل کے صدرشین سوامی گوڑ بھی موجود تھے وزیراعلا نے ڈاکٹر سے بھی اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کی اور مدھو سودنچاری کی آج لانا سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اصحار کیا وائسنار کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن مہنڈڈی نے سوال کیا ہے کہ نوٹ برائے اوٹ سکیم میں کیوں آندھا پردیش کے وزیراعلا کو چار شیٹ میں ملزم نمبر ایک نہیں بنایا گیا گورنر ایسل نرسیون سے راجبہن میں نوٹ برائے اوٹ سکیم کے سلسلے میں نمائندگی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن نے بتا کہ گورنر سے کانسل انتخابات کے دوران اوٹ سکیم میں ملوث اہم افراد کے خلاف کاروائی کی درخواست کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چندر بابو نیڈو نے چلنگانا کے اسمبلی انتخابات میں بھی بڑے پیمانے پر رقم کا استعمال کیا تھا اب ان کے رکن سملی بھی ایمل سی انتخابات کے دوران اوٹ قریدنے کی کوشش کے دوران رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تلگوزشم پارٹی پیسہ نہ ہونے کی بات کرتی ہے لیکن اس طرح کی غیر قانونی سرگریوں کے لیے آخر کہاں سے رقم آ رہی ہے جگن کا کہنا تھا کہ سسکیم کے پسپردہ اہم افراد کو گرفتار کیا جانا چاہیے تلگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار اڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت کی بدونوانیاں اروج پر پہنچ چکی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار اڈی نے کہا کہ گزشتہ تین مہنوں سے وزیراعلا نے اپنے ارکان اسمبلی کو ملاخات کا وقت تک نہیں دیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کی حکومت کی گزشتہ ایک سال کی کار کردگی سو میں سے صرف پانچ نشانات کی محصدہ ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس اور تلگوزیشن نچلے درجے کی سیاست پر اتر آئی ہیں اس موقع پر تلگانہ کانگریس کے ورکنگ پریسیڈنٹ بھٹی وکر مارکا نے کہا کہ ریمنتریڈی پکڑے گئے چور ہیں جبکہ ٹی آر ایس خائدین پکڑے نہیں گئے انہوں نے کہا کہ اس بات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ آخر پارٹی بدلنے والے قائدین کو کیا کیا آدھی آ گیا ہے نوٹ برائے اوٹ اسکیم کے ملزیم رکنے سملی ریمنتریڈی کی درخواست زمانت پر سما جمعہ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے مائک میں انصداد رشوت کی طرف سے حلف نامہ داخل کرنے کے لیے محلت طلب کی گئی تھی جس پر عدالت نے حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی اس سے پہلے عدالت نے ریمنتریڈی کو چنچل گڑا جیل سے چرلا پلی جیل منتقل کرنے کی اجازت دے دی تھی تلنگانہ آسملی میں خائد اپوزیشن جانا رڈی نے نوٹ برائے اوٹ اسکیم پر افسوس کا اثار کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے جانا رڈی نے کہا کہ وہ موجودہ سیاست کے آلودہ حالات سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس طرح کی آلودہ سیاست کے خلاف جیدو جہد کریں یا پھر آرام کریں گزشتہ دو دنوں کے دوران جو حالات پیش آئے ہیں اس سے انہیں کافی تکلیف ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اصول اور اغدار کی پامالی ہوئی ہے جانا رڈی نے کہا کہ ایک جماعت اقتدار کے ذریعے بالا دستی قائم رکھنا چاہتی ہے تو دوسری جماعت اقتدار پر واپس آنے کے لیے غیر اصولی حربیں استعمال کر رہی ہے جانا رڈی کا کہنا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں اخلاقی اصولوں کے خلاف ہیں اور وہ اس کی شدید مزہ مت کرتے ہیں محق میں صداد رشوت کی طرف سے گرفتار کے گئے تلگو دشم کے رکن سم لی دیونت رڈی کے افراد خاندان سے تلگو دشم کے خائدین نے ملاقات کی تلگانہ تلگو دشم کے صدر الرمانہ ای دیا کر رہا ہو آرچندر شکھر اور دیگر خائدین نے ریونت رڈی کی کامگا پہنچ کر ان کے افراد خاندان کو حوصلہ دیا تلگو دشم خائدین نے کہا کہ ان حالات میں وہ ریونت رڈی کے ساتھ ہیں تلگانہ کانسل میں قائد اپوزیشن محمد علی شبیر نے اوٹ اس کیم میں تلگو دشم رکن سم لی ریونت رڈی کے خلاف کی گئی کاروائی کے لیے چندر بابو نائڈو کو ذمہ دار خرار دیا میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ مہانادو میں سیاسی اصولوں کا درز دینے والے چندر بابو نائڈو نے ریونت رڈی کو مہرا بنایا ریونت رڈی تو پکڑے گئے لیکن چندر بابو نائڈو بچ گئے انہوں نے الزام لگایا کہ فارم ہاؤس پر تلگانہ کے وزیراعالہ کیسی آر بھی اسی طرح کی سرگریوں میں ملاوث ہیں انہوں نے کہا کہ اختدار کے غرور میں وزیراعالہ کیسی آر عوامی نمائندوں کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں کمیشنر سبر آباد پولیس سی وی آنند نے ال بی نگر میں پولیس کیمپ آفیس کا افتتہ انجام دیا جس کی مدد سے ال بی نگر ملکاجگری اور خریب کے علاقوں میں واقع پولیس ٹیشنوں سے رابطے میں مدد ملے گی تلگانہ وقلہ جیسی کے وفتنی ریاستی محکم صداد رشوت کے ڈائریکٹر اے کے خان سے ملاقات کرتے ہوئے نوٹ برائے اوٹ اس کیم میں چندربابو نائیڈو کے خلافی کارروائی کرنے کی درخواست کی وقلہ نے چندربابو نائیڈو کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی فاطمہ نگر وٹے پلی میں ایک شخص کا بے دردی سے خاتل کر دیا گیا منگل کی سوہ چار سے چھے بجے کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا جس میں نامعلوم افراد نے چوبیس سالہ شیخ الطاف کا گلہ کاٹ کر خاتل کر دیا جو مصری گنج کے ساکن ہیں فرکنما پولیس نے ایک کیس درچ کر کے لاش کو پوس مارٹم کے لیے عثمان یا دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور اس واقعے کی مختلف ذاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں ادھر ڈپا چپ ادھرے کے علاقے میں پیر کی رات ایک شخص نے اپنی بیوی کا بے رحمی سے قتل کر دیا متوفیہ کی شناک کلاوتی کی حیثیت سے کی گئی ہے تحصیلات کے مطابق ملزم یشونت اپنی بیوی سے علاہدہ رہا کرتا تھا دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں تھے اور طلاق کا عمل بھی جاری تھا پیر کی رات یشونت اپنی بیوی کے گھر پہنچا اور اس پر حملہ کر دیا متوفیہ کی ماں منجلہ نے جبیج بچاؤ کی کوشش کی تو یشونت نے اس پر بھی حملہ کر دیا کلاوتی اور منجلہ کو فوری دوا خانہ منتقل کیا گیا لیکن کلاوتی زخموں سے جابر نہ ہو سکی ذراعہ کے مطابق یشونت کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے مزید تحقیقات چاری ہیں ہیدرواز سٹی پولیس ٹاکس فورس کی ویز زون ٹیم نے ہیمارنگر میں ہوئی ڈاکہ زنی کا مومہ حل کرتے ہوئے چھے ملزمین کو گرفتار کر لیا کمیشنر پولیس مہندردین نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پولیس کو ریکارڈ وقت میں کامیابی ملی ہے پولیس نے مغلپورا بی بی بزار کے ساکین ستائیس سالہ برہان شریف چین تلبستی ماساب ٹینک کے ساکین اٹھائیس سالہ خواجہ فسیع الدین امان نگر بی کے دو ساکین انیس سالہ طالب محمد اخبال اور انیس سالہ عاصف علی بیگ کے علاوہ امان نگرے کے تئیس سالہ عرشد اور نشیمن نگر طلاف کٹے کے ساکین گرفت کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک اور ملزیم انیس سالہ آٹو ڈریور عمران ساکین نشیمن نگر مفرور بٹا گیا ہے پولیس نے ملزیمین کے خبصے سے تقریباً تین کلو آٹھ سو گرام کے تلائی زیورات دو بائکس اور تین سیل فون ضبط کر لیے ہیں ایلوی نگر میں آٹیسی اور ڈی سی ایم کے تصادم سے چار افراد زخم ہو گئے ڈی سی ایم کے ڈریور نے اپنا توازن کھو دیا تھا جبکہ آٹیسی ڈریور کی چوکسی کے وجہ سے بڑا حدثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں برقی شعبے میں ریاست کی ترقی غیر معمولی کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد بارہ فیصد تحفوظات میں پیشرف تلنگانہ کے پہلے یوم تاسیس سے وزیراعلا کا خطاب یوم تاسیس کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں بھی پرچم کشائی گن پارک پر تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج چار مینار کے دامن میں مفت وائی فائی قدمات کا آغاز پرانے شہر کے تمام مسائل کی ایک سوئی کرنے آئی ٹی کے وزیر کا عزم آلیر انکاؤنٹر خصوصی تحقی خاتی ٹیم کی کار کردگی کا دائرے کار کیا ہے ہائی کوٹ کی جانب سے وضاحت دل بھی اور وٹے پلی میں ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل نامعلوم افراد نے مصری گنج کے ساکین نوجوان کا کاٹ دیا اسے کے ساتھ ہی قبرنام اختتام کو پہنچا اللہ حافظ